بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر شرازی ہمیوپیتھک آج میں آپ کو ہمیوپیتھک کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت ساری امراض میں استعمال کی جاتی ہے اور بہت ہی مشہور میڈیسن ہے اس کا نام ہے کاسٹی کم اس میڈیسن کو آپ نے کون سی پاور میں لینا ہے اور کس کمپنی کی لینی ہے طریقہ کار کتنی دیر تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پرائز وغیرہ سارا کچھ بتاؤں گا شروعات سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ فل واج کریں اندر تک دیکھیں بہت ہی بڑیہ اور بہت ہی فائدہ مند یہ میڈیسن ہے دیئر فینڈز کاسٹی کم ہومیوپیتھک میڈیسن یہ سکن پر بہت ہی بہترین کام کرتی ہے خاص کر اگر ناک پر مسے وغیرہ بنتے ہوں کان پر اگر مسے وغیرہ یا پھر کان کے آس پاس یا پھر چہرے کے کسی بھی حصے پر اگر مسے بنتے ہوں یا جسم کے کسی بھی اور حصے پر مسے وغیرہ بنتے ہوں جو تھوڑے سے لمبے دیکھتے ہوں تو مسوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بہترین میڈیسن ہے اس کے ساتھ تھوجہ میڈیسن بہت ہی اچھی ہے معامل ریزلٹ جاتی ہے مسوں کو ختم کرنے کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی اچھا ریزلٹ جاتی ہے حاصل کارے چہرے کے مسے اس کے علاوہ یہ جوڑوں کے درد میں بہت ہی مفید میڈیسن ہے گنٹھیاوی درد ہو جوڑوں کا درد ہو آئیتھریٹس پین اس طرح کی کہ مریض کی جو انگلیاں ہیں وہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں ٹیڑی میڈی ہو جاتی ہیں آئیتھریٹس پین بگڑ جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کاسٹی کا میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ پٹھوں میں اگر کمزوری ہو جائے تو پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے اسابی اور پٹھوں کی کمزوری کا مصلہ ہے تو پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ فالج کی کیفیت میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اگر زبان کا فالج ہو جائے یا پھر مقد کا فالج ہو جائے یا پھر جسم کے کسی اور ہی سے کا فالج ہو جائے ٹانگوں کا پاؤں کا ہاتھ کا فالج ہو جائے تو کارسٹر کا میڈیسن استعمال کی جاتی ہے بہت ہی اچھا الٹ جاتی ہے اس کے علاوہ مریض کو جب خانسی ہو تو خانسی کے دران یورن جو ہے خود بہت نکل جاتا ہے پشاب کا ایک دو کترہ نکل جاتا ہے تو اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ بیڈ ویٹنگ کے کیس میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے جو بچے بستر پر پشاب کر دیتے ہیں رات کی پہلے حصے میں مثلا آٹھ یا دس بجے بچہ سویا تب بارہ ایک بجے بچے نے پشاب کر دیا بستر پر مسانے کی کمزوری کی وجہ سے یا پھر ویسے بچے بیڈ ویٹنگ کا شکار ہیں تو کاسٹنگ اور میڈیسن بہت ہی اچھا رٹ جاتی ہے اس کے علاوہ بچوں میں چیٹ چڑھا پن اس کے علاوہ بچہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ بستر پر اکیلا لیٹے بچہ لازمی چاہے گا کہ اس کے والدین جو ہیں ماں اور باپ اس کے ساتھ لیٹیں بچہ اکیلا لیٹنا پسند نہیں کرتا چیٹ چڑھا پن سا اس میں آئے گا اس کے علاوہ بچہ دانت اگر نکال لے جب دانت نکلنے کے دن آئے تو اس کے ماس وہ پھٹ جائے تو ایسے کیسز میں جو میڈسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو بچے دیر سے چلنا سیکھتے ہیں مثلا جو صحت مند بچے ہوتے ہیں میکسیمم دس مہینے یا پھر ایک سال تک بچہ جو ہے وہ چلنا سیکھ جاتا ہے اگر ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے ڈیٹھ سال ہو گیا بچہ ابھی تک چلنا نہیں سیکھ رہا تو یہ بچوں کو اس مرض میں استعمال کروا جاتے ہیں اس کے علاوہ بچہ اگر لڑ کھڑا کر چلتا ہے ٹیڑا میڈا چلتا ہے تو یہ میڈسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ بچہ اگر معمولی سی بات پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اس میں چیٹ چڑا پنسہ آ جائے تو کاسٹرکم میڈسن بہت ہی اچھا لڑ جیتی ہے اس کے علاوہ مریض تھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے تھنڈا پانی بار بار مانگتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کو بخار ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ بخار میں مریض جو اچھنڈا پانی بار بار مانگتا ہے تو اس کو کاسٹرکم میڈسن لازمی دیں اس کے علاوہ مریض کو اگر نہانے کہ باتھنڈے پانی سے نہانے کے بعد کوئی پرابلم آئی یا پھر ایسی میں رہنے کے بعد کوئی پرابلم آئی جوڑوں میں درد ہوتا ہے کینٹھیہ کا مسئلہ بنتا ہے یا پانی میں نہانے کہ باب جو جسرہ کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے جوڑوں کا درد ہو رہا ہے آرثریٹس پین ہو رہی ہے تو کاسٹرکم میڈسن استعمال کرے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ سرجری کے بعد اگر یورن آنا باندھ ہو گیا ہے اپریشن کروایا اگر آپ نے تو اس کے بعد یورن آنا باندھ ہو گیا ہے تو کاسٹرکم میڈسن استعمال کروا جاتی ہے یورن جو باندھ ہو گیا ہے وہ ٹھیک سے آنا شروع ہو جائے گا کاسٹرکم کے مریض کی جلد گندی اور خراب ہوتی ہے اور تھوڑا سا ساملہ کالے رنگ کا ہوگا اسے لوگوں میں جو میڈسن بہت ہی اچھا رہ دیتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے پٹھوں میں اکڑاؤ رہتا ہے ایسے لوگوں کے لئے کاسٹرکم میڈسن استعمال جاتی ہے اس کے علاوہ گٹنوں سے اگر کڑ کڑ کی آواز آتی ہے آپ نے دیکھا اگر آپ نے کبھی نماز پڑھنے گئے ہیں بندہ کو سجدے میں جاتا ہے تو اٹھتا ہے تو بیٹھتا ہے تو کڑ کڑ کی آواز آتی ہے تو اگر گٹنوں میں سے کڑ کڑ کڑاکوں کی آواز آتی ہے تو اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لئے کاسٹرکم میڈسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ کاسٹرکم کا جو مریض ہوتا ہے وہ ناومید سا اداس سا رہتا ہے گمگین رہتا ہے ڈپریشن اس میں پائی جاتی ہے کاسٹرکم کے مریض میں ہاسکار اگر خواتین ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی دکھ درد والی باتیں کی جائے اگر ان کے ساتھ کوئی برا وقت گزرایا یا کوئی اپنا رشتہ دار فوت ہو گیا اس کو یاد کر کے اگر ان کی طبیعت میں کوئی اپسیٹ ہوتا ہے پرانی زخموں کو تعدہ کرنا جس کو بولتے ہیں پرانی یادوں کو لے کر مریض بہت زیادہ صدمے میں ہو جاتا ہے رنجو گم میں چلا جاتا ہے ایسے کیسز میں کاسٹرکم میڈسن استعمال کی جاتی ہے بہت ہی اچھا رنجو پریشانی کی وجہ سے مریض کا جسم جو ہے وہ سکھ جاتا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ گموں کا مارا ہے ٹینشن یا ڈپریشن کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں مارا ہو گیا ہوں پتلا ہو جاتا ہے مریض پریشانیوں کو لے کے گموں کو پریشانیوں کو لے کے جو لوگ کمزور ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کاسٹرکم میڈسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ آواز کا دب جانا گلے کا بیٹھ جانا یا پھر بالکل آواز نان نکلنا گلوکاروں کا اگر گلہ خراب ہو جائے ناتھوانوں کا جو لوگ سنگیں کرتے ہیں ناتھوانی کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر گلے کا مسئلہ بنے گلہ خراب ہو جائے آواز بیٹھ جائے آواز دب جائے گلے میں درد ہو تو کاسٹرکم میڈسن استعمال کی جاتی ہے بہت ہی اچھا حرز دے گی اس کے علاوہ کان بند ہو جائے یا پھر بہرہ پن ہو جائے ٹینائٹس کا مسئلہ ہو جائے کان میں جس طرح وائل کی وائبریٹ کی آواز ہوتی ہے اس طرح اگر کان میں بن بناہر سی ٹینائٹس کی آواز آتی ہے تو اس مرچ کو ٹھیک کرنے کے لئے کاسٹرکم میڈسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ پرانے زخم پھر سے تازہ ہو جائیں اس سے مراد اگر آپ کے شریر میں کوئی گھاؤ لگیا کوئی زخم ہو گیا یا پھر کوئی ایک جگہ جل گئی مان لیجئے ہاتھ پہ کوئی جلن ہو گی آگ کی وجہ سے اگر جل گیا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا تھوچ در بعد وہ زخم پھر سے تازہ ہو جائے اور وہاں میں درد بھی رہتی ہو تو اس طرح کے زخم کو ٹھیک کرنے کے لئے پرانے زخم اگر تازہ ہو جاتے ہیں تو ان کو جڑ سے ٹھیک کرنے کے لئے کاسٹرکم میڈسن استعمال کی جاتی ہے بہت ہی اچھے رس دے گی اس کے علاوہ مریض کو چہرے کی ہڈیوں میں درد ہوتی ہے اس کے علاوہ دانتوں کی ہڈیوں کا ناسور جبڑے کا ناسور جبڑوں میں درد ہوتی ہے جبڑا جو ہے موں بڑی مشکل سے کھلتا ہے تو اس طرح کیمرز کو ٹھیک کرنے کے لئے کاسٹرکم میڈسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ کاسٹرکم کے مریض کی جو نیند پر علامات ہیں مریض کو بہت زیادہ اونگ آتی ہے اس کے علاوہ مریض جب سو جاتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے اس کو کوئی جگاتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھر میں بھی ہر گھر میں ایک دو بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بڑی دیر جگانا پڑتا ہے وہ اٹھتا ہی نہیں اس میں نیند وغیرہ بہت زیادہ رہتی ہے مریض جاگتا نہیں ایسے لوگوں کے لئے کاسٹرکم میڈسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ مریض کو ٹانگوں میں بیچینی سی رہنا ٹانگوں میں درد رہنا جوڑوں میں درد رہنا پٹھوں میں درد رہنا ہاس کر سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں مریض کو بہتری فیل ہوتی ہے سردی کے موسم میں یہ پرابلمز بڑھتی ہیں اور مریض جب بستر میں گس جائے بستر میں چلا جائے تو اس کی پرابلمز کم ہو جاتی ہیں تو ایسے کیسز کے لئے کاسٹرکم میڈسن استعمال کی جاتی ہے بہت ہی اچھا رڈس دے گی لاسٹ میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ میری خود پر عزمائی ہوئی ایک میڈسن ہے کاسٹرکم مجھے بار بار ہاتھ دونے کا مسئلہ تھا اگر میں نے کسی گتے کو ہاتھ لگا دیا تو میں جو ہے نا اپنے استاد کے پاس جب جاب کرتا تھا سیکھتا تھا تو گتے والے ڈبےوں میں پٹینسیاں ہوا کرتی تھی تو گتے کا ڈبوں کو بار بار دیکھنا پٹینسی کسی کسٹمر کو کسی مریض کو دینا تو مجھے ہاتھ دونے کی بماری لگی تھی تو اس مرض کے لئے میں نے کاسٹرکم سی ایم کی پانچ خوراکیں لی تھی ایک دن میں تو میرا یہ مرض ٹھیک ہو گیا تھا اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بار بار آپ خات دوتے ہیں تو اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لئے کاسٹرکم میڈسن بہت ہی اچھ آلٹس دے گی اس میڈسن کو آپ نے کون سی پاور میں لینا ہے کاسٹرکم میرے پاس مجود ہے 200 والی پٹینسی اور 1 ایم پٹینسی بھی مجود ہے آپ نے شروعات میں کاسٹرکم 200 پٹینسی استعمال کرنی ہے اگر چھوٹے بچوں کو استعمال کروانی ہے بیٹ بیٹنگ کے کیس میں یہاں پر جو بچوں کی میں نے علمات بتائی بچوں کو آپ نے 30 پٹینسی میں استعمال کروانی ہے 2 سے 3 ڈرابس رضا نہ آپ نے دینے ہیں یا پھر چوسنے والی گولیوں کے اوپر ڈال کر آپ دے سکتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں ینگ ہیں وہ کاسٹرکم 200 پٹینسی استعمال کریں اس کے 2 یا 3 ڈرابس رضا نہ آپ لیں چوسنے والی گولیوں پر ڈال کر اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو صبح تپیرش ہم گولیاں چوسنے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر مساؤت کمپنی کی کاسٹرکم میرے پاس موجود ہے پاکستان میں جو ہومیوپا تک سٹور سے آپ کو 400 رپے کی آسانی سے مل جائے گی اگر آپ پاکستان سے بائے رہے ہیں یا پھر پاکستان میں ہی ہیں تو ڈاکٹر ایکوچ کمپنی کی اگر آپ چاہئے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے اس کے بھی ریزلٹ سے ملیں گے اس کا طریقہ کار بھی سیم ہے 200 والی پٹینسی پاکستان میں تقریباً آپ کو 900 رپے کی آسانی سے مل جائے گی کیا ہی سے نہیں مل رہی آپ مجھ سے بھی مغوا سکتے ہیں کچھ پوچھنا ہے یا جاننا ہے علاج کرونا چاہتے ہیں واتس اپ نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیں 0315710024 ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک لے السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا